گرو جی بولنے نہیں دیتے تینکس تو گرو جی سیب مائی لائف آل ٹائم آلویس بھی دیو شکر آنا گرو جی انگلیش ہوندی ہے جائے گرو جی دیکھیں ہر چیز کا ٹائمنگ ہے گرو جی ایسا سمیں بھی لاتے ہیں جب آپ کو گرو جی پیوشفاس اٹھنا شروع ہو جاتا ہے ارے گرو جی یہ کیا ہو رہا ہے ارے گرو جی وہ کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ پرکشہ چل رہی ہے میری بھی چلی چار سال ساڑھے چار سال اس سے پہلے میں بھٹا کر رہا تھا پتہ نہیں کیا کرنا کیا نکانا لکشے نہیں تھا ایسا ٹارگیٹ سیٹ نہیں تھا تو گرو جی نے اپنی کرپا میں لیا ہاتھ تھاما بلیسنگ آنکھیں دی بلیسنگ بولنے کی طاقت دی کہ روز سرسنگ کرنا آسان کام نہیں ہے چار شب بولنے پڑ جانا بھاری پڑ جاتے ہیں گرو پ کے تو ویسے ہی مہانکلاکار ہیں ہمارے چاہ دس گرو پی میں نے دیکھے ہیں صبح گوڑ مولنگ رات کو گوڑ نائٹ پھر اتنا ہی ملتا سنگل جی دھیان دکھنا ہمارے گرو پہ سے راج جی دی دی ہیں جو بیج بیج میں ہمارے نریش جی ہیں بیج بیج میں اچھے میسیج گرو جی کے سندیش سین کرتے رہتے ہیں میں نے کہا گرو پہ جتنے بھی میسیج سندیش آتے ہیں ان کو ریپیٹ کر دیا کرو گرو جی کی سیوہ ہے آج گرو میں جتنے بھی لوگ ہیں جتنی بھی سنگت ہیں عدل صحیح اپنے ہیں شکرانہ گرو جی ہیں چار چار سندیش آج سے گرو جی کا عدیش سمجھ کے گرو جی نے عدیش دی ہے صبح عملت ویلہ میں چار چار سندیش بھیج ہوگے تو گرو جی کی بلیسنگ کی لین میں لگ جاؤ گے گرو سے ریپیٹ کرو کوئی دکت نہیں ہے میں تو بھیجتا ہی لیتا ہوں آج جو بھی گرو جی کی سنگت سچی سنگت بلیسنگ سنگت چار سندیش چاہ دس گرو جی اپنا گرو پہ شکرانہ گرو جی پھر کہہ رہا ہوں چار چار سندیش سب کو سینڈ کرنے آج دیکھتے ہیں کون گرو جی کا بلیسنگ بچہ ہے آج گرو جی کا دیش ہے صبح گرو جی نے کہا رات کو بھی بولا مجھے کم سے کم چار کہہ رہا گرو جی کے سچی بھگت ہو سچی بلیسنگ سنگت ہو اور گرو جی نے آپ کی کوئی بشکوری کی ہے تو کم سے کم آپ کو چار سندیش گرو جی کے بھیجنے ہیں گرو پہ چاہ سٹیلیا بیٹھے ہو چاہ آفریقہ بیٹھے ہو چاہ یو ایس اے او کنیڈا ہو کہیں بھی ہو سب جگہ سے اس گرو پہ ہیں شکرانہ گرو جی میں چاہ پنجاب میں ہو چاہ رہنہ میں ہو چاہ امپی میں ہو چاہ اترہ کھنڈ میں ہو کہیں بھی ہو یو پی میں ہو دلی میں ہو کہیں بھی ہوں کیجئے یہ گرو جی کا دیس ہے میں کچھ نہیں ہوں بولنے والا کرو گے تو پاؤ گے نہیں کرو کوئی دکھ کرنے گرو جی بھی آج بیٹھ کریں گے آپ کی کون آج کم سے کم چار سندیش یادہ بھیجو گا تو پھر تو بلے بلے ہیں چار سندیش کم سے کم بھیجو ٹھیک ہے جی جے گرو جی شکرانہ گرو جی انانتم انانتم شکرانہ گرو پہ لکھ لکھ بار شکرانہ گرو پہ سنگت جی یہ میرا تیسرا ستنگ ہے اور ستنگ کرنے میں جو مجھ سے گلتی ہو مجھے معاف کرنا سنگت جی گرو پہ جی مجھے معاف کرنا میری گرو پہ اور میں یہ ستنگ گرو جی کا منترجہ آپ کے ساتھ سرو کروں گی اور میں گاجے بات سے بول رہی ہوں میں اپنا نام گپت رکھنا چاہتی ہوں اوم نمہ شیوائے سیو جی صدہ سہائے اوم نمہ شیوائے گرو جی صدہ سہائے اوم نمہ شیوائے سیو جی صدہ سہائے اوم نمہ شیوائے گرو جی صدہ سہائے جے گرو جی شکرانہ گرو جی انانتم انانتم شکرانہ گرو لکھ لکھ بار شکرانہ گروپہ جو دیا اس کا بھی شکرانہ جو نہیں دیا اس کا بھی شکرانہ ہر پل کا شکرانہ ہر سانس کا شکرانہ اس جندگی کو دینے کا شکرانہ اپنے ساتھ جوڑنے کا شکرانہ کھانے کا پینے کا ہر چیز کا شکرانہ میرے گروپہ جائے گروہ جی سنگجی یہ میرا تیسرا سستنگ ہے میں نے اپنے پہلے اور دوسرے سستنگ میں اپنے بارے میں بتایا تھا کہ مجھ پہ کسی نے بریک میجک کراتا اور گروپا نے کیسے کیسے مطلب کرا پر مطلب گروہ جی نے میسیج کے دوارہ یہ بتائے تھا کہ میں مطلب بہت زیادہ ہے دیرے دیرے ہی مطلب ہوگا اور پھر اس کے بعد مطلب میرے من میں آیا کہ میں نا گروہ جی کا سستنگ کروں گی میں چل رہا تھا کہ میرے سات مارچ کو میرا جنن دین آتا ہے تو میرے من میں مطلب یہ اچھا تھے کہ گروہ جی کی بلیسنگ کا بھی نمبر ساتھ ہے اور میرے جنن دین کا بھی تو میں نے سوچا کہ میں اسی دن کروں اور سستنگ جی میں سوری سنگت جی میں میرے بہت دل تھا کہ مینا مطلب میرے پہ اور پریشانی بعد میں آئی اور میسیج کے دوارہ گروہ جی نے یہ بتایا مجھے کہ تیرے پہ دوبارہ کر رہے ہیں ایسے سے کر رہے ہیں پر میں انہیں چھوڑوں گا نہیں تو میری چھتری شایہ میں ہے میں کچھ بھی برا ہونے نہیں دوں گا اور میرے پہ پریشانی مطلب آئی تو مجھے سنگت جی میرے دانت نکلے ایک ساتھ دو تھے وہ چھوٹا سا آپریشن ہوتا تین ٹاکے آئے تھے اور اس دکٹر نے یہ کہا تھا اس کے دانت نکالنے کے بعد ٹاکے بھی نکلوانے کے بعد بھی دکٹر نے یہ کہا تھا پانچ سے چھ مہینے لگ جائیں گے تمہیں ٹھیک ہونے میں اور مطلب میرے میں کھانا بلکل بھی میرا موہ ہلکا سا آدھا انچی بھی مشکل سے کھڑ رہا تھا میں لکوٹ چیز زیادہ کھاری تھی میں کھانی پا رہی تھی روتی تھی گروہ جی سے کہتی تھی گروہ جی ایسا کیوں پھر مجھے ایسا لگتا تھا مطلب وہ کہتے تھے مجھے میسیج کے دوارے کہ تو بڑے مندی رہا مطلب میرا لنگر پرشات کھا جل پرشات پی جب تو ٹھیک ہوئے گی میں تر کو بلاؤں گا ایسے پر میرے مطلب میں سوچتی تھی وہاں جانے کے لئے پر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ٹال ہو جاتی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں ہو رہا بہت تھا میں کافی دن سے مطلب سوچتی رہی پھر ایسا ہوا کہ دو بار مطلب کہیں سستنگ تھا تو مجھے ایسا بھی تھا کہ میں چلو بڑے مندی نہیں جا پا رہی میں سستنگ میں چلی جاؤں گی تب بھی مجھے لنگر پرشات کھانی سے مجھے اپنے مند میں تھا کہ میں جرور ٹھیک ہوں گی پھر ایسا ہوا کہ دو میرے کو سستنگ ملے میں وہاں گئی اور سنگت جی مجھے وہاں پر اتنا مطلب میں جرہ جرہ سا بھی کھانی پاتی تھی بہت دکھی تھی موہ نہیں چلا پاتی تھی اور مجھے وہاں جا کے لنگر پرشات اتنا ملا کہ مطلب میں اپنا بھی نہیں کھا پا رہی تھی پھر میرے بیٹے نے بھی دے دیا اور پر میں نے دھیرے 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 کر کے جیسے دیسے بہت کشٹ ہو رہا تھا مجھے پر وہ پرشات کھانے کے بعد جب میں گھر پہ آئی تو دھیرے دھیرے میرا دردنا مطلب کافی کم ہو گیا پھر دو بار میں نے کھایا پھر اس کے بعد میرے کو یہ تھا کہ میں پورا جب ٹھیک ہوں گی جب میں بڑے مندر جاؤں گی پر میرا پلان نہیں بن رہا تھا پھر میں نے سوچا کہ چلو کچھ نہیں تو میں میں سیوراتری پہ جرور جاؤں گی تو اس کے بعد میں سیوراتری والدین مطلب میری نند نے بولا کہ بس جائے گی اس بار دوگری نہیں جاری بڑے مندر جائے گی بس تم چلو گی تو بتاؤ تو پھر نا میرے انکل جی نے بھی منع کر دیا کہ میں تو نہیں جاؤں گا ڈوٹی پہ جانا جروری ہے تم بچوں کے لے کے چلی جانا تو میں نے بلا میں دو بچے لے کے نہیں جاؤں گی بچے نا جیسے الٹی کر دیتے ہیں جی خراب ہوتا ہے میرا بھی ہو جاتا ہے تو میں بہت پریشان ہو جاؤں گی تو میں نے بس نا کینسل کر دی اور نن تو بس تھی جاری تھی پھر جٹھانی نے بھی منع کر دیا کہ ابھی میرا جگھار نہیں ہو پارا پیسو کا اوپر دوسری جٹھانی نے بھی منع کر دیا اب مطلب کل ملاکہ سب نے منع ہی کر دیا تھا اور میں اکیلی پڑ گئی کیوں میرے انکل نہیں جاری تھے میرے بچے بھی جانی تھے اور میں کیسے جاؤں گی اکیلے پھر میں نا سی براتری والے دن بہت دکھی ہوئی کہ مطلب میں کو تو جانا ہی ہے گا کیسے بھی کر کے آج میں جاؤں گی اور میں اپنے انکل جی سے کہنے لگ گئی کہ کوئی بھی میرے ساتھ نہیں جارا اب مجھے وہاں جانا جرور ہے میں کیسے جاؤں تو اتنے میں انہوں نے اپنے مالک کو فون کرا مطلب بات کری ایسی فون کر کے تو انہوں نے بات دو بات دو میں بولا کہ چلو کوئی بات نہیں تم نے کل چھٹی تو کری تھی مطلب ساتھ مارچ کو میں نے اپنا سستن کر رہا تھا پھر میں انہوں نے مالک نے اپنے آپ ایسے ہی سنگجی پہلے بھی مجھے بڑے مندیر جانا تھا اور ان کو بلکل چھٹی کا تو تھا ہی نہیں کی چھٹی ملے گی اور خود ان کے مالک نے فون کر کے چھٹی دی تھی اور میں جب بھی ایسی گئی یہ سب گروہ جی کی کرپا ہے جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی میرے مالک میرے گروہ پہ اور پھر اس کے بعد ایک دم سے فون آیا اور انہوں نے بولا تم آج بھی چھٹی کر لو تو میں اتنا خوص ہو گئی انہوں نے بولا چلو چلتے ہیں پھر میں اور میرا چھوٹا بیٹا اور ہم تین جنے گئے مطلب ہمارے مند میں یہ تھا کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں نہ گروہ جی مطلب ہمیں مند میں ہی لے کے گئی تھی میں چرن سوروک بھکوا مجھے گروہ جی دے جرور دو میں بنا رہی تھی ہم دیکھو پہلی بار ہم ایسے گئے تھے پہلے کبھی گئے تھے تو پریوار کے ساتھ مل کے جاتی تھے اور جب ہم نہ تینوں اکیلے گئے پر ہم بلکل ٹھیک گئے ٹرین بھی خالی میٹر بھی خالی ملی ہر طریقے سے بہتنا وہاں پر ہم پوجھ گئے اور میرے پاؤں میں بہت کافی دن سے موچ بگیرہ تھی اس میں بریسان تھی اور اس ٹائم پر اتنی بھیڑ بھارتی کہ مطلب گاڑی نے بہت آگئی مطلب چھوڑ دے رہی تھی مجھے اتنا دور اتنا چلنا پڑا پر اس میں بھی میں نے گروہ جی کا نام لے کے چلتی رہے کہ یہ گروہ جی کی ہی اچھا ہے کہ جو آج ہمیں یہاں پر بھلایا اور اس طریقے سے چلنے کو مطلب ہمیں ملا کہ یہ کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر ہے جو کشٹ اس طریقے سے کٹ رہے ہیں یہ سب گروہ جی کی ہی اچھا ہے کوئی بات نہیں میں ان کا نام لیتی لیتی سب کرا میں بھکتی بھکتی گئی لنگڑی لنگڑی بھی کبھی درد پتہ بھی چل رہا تھا کبھی ٹھیک ہو جا رہا تھا بلکل بھی پھر ہم نہ مندر گئے بہت بھیر تھی سنگت جی وہاں پر کوئی اچھے درسن کرے بہت بہت سندر بہت پیارا مندر لگ رہا تھا اتنا پیارا سجا تھا گروہ جی کا بہت اچھا لگا اور وہاں پر سے مطلب پیکنگ میں مل رہا تھا لنگڑ پرساد پھر ہم اس کو لے کے آئے تو جب ہم باہر آگئے تو ہم نہ وہاں سوروپ کے لئے ہم گئے کہ وہاں سوروپ ملے گا آج ہو سکتا ہے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ایسے فنکشن وغیرہ پہ سوروپ وغیرہ نہیں ملتے تو جب ہم وہاں پر گئے تو میرے انکل جی نے پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا پھر ان کا من نہیں مانا کہ ہو سکتا ہے کہیں جھوٹ نہ بول رہا ہوں نہ دے رہا ہوں پھر انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا پھر تیسرے سے پوچھا جب تینوں جگہ سے منع ہو گیا کہ آج کی دن یہاں سے بلکل بھی نہیں ملتا کچھ بھی پھر ہمارے من میں دکھتا ہوا تھا پھر ہم نے ملا کوئی بات نہیں گروہ جی کی یہی اچھا ہے ہم چلے گئے پھر ہم لنگر پرشاد لے کے گئے پھر آگے چال کے بہت ساری سنگت نہ وہیں بیچ سڑک پہ بیٹھ بیٹھ کے مطلب لنگر پرشاد کھا رہی پھر ہم لوگوں نے بھی مطلب کھایا تو کھا کے پھر ہم نہ چلنے لگ گئے پھر بہت دور تک ہم چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے پھر ایک جگہ بیچ سڑک پہ اسی راستے پہ سب کا آنا جانا تھا اتنی بھیر بھار تھی پھر بہت آگے چل کے ایسا ہوا کہ بلکل کوئی بھی نہیں سڑک پہ صرف میں میرا بیٹا اور میرے انکل جی تو وہاں پر دو بزرگ انٹی انکل کھڑے تھے اور آگے پیچھے بتا کوئی بھی نہیں تھا تو جب انکل جی کو میرے انکل جی نے دیکھا تو انہیں پتہ نہیں عجیب سا لگا کہ یہ جیسے گروہ جی کا روپ ہے یا یہاں آگئے تو وہ کھڑے ہو گئے دیکھنے لگ گئے پھر ہم بھی ایک دم سے گئے تو ہم نے لگا کیا ہوا کہہ یہ کچھ دیں گے یہ کچھ دیں گے تو وہ میرے چھوٹے بیٹے کو دیکھ کے ہسے اور انہوں نے اپنی طرف بلایا کہ ادھراؤں کسارا کر کے جب وہ میرے بیٹا ادھر گئے تو انہوں نے مٹھی بند کر کے میرے بیٹے کو لوکٹ شروع دیا تو ہم نہ بہت خوش ہو گئے پھر میرے انکل جی بھی گئے کہ مجھ کو کہتے کیا چاہیے آپ کو تو کہتے مجھے ایسے ایسے چاہیے تو انہوں نے اپنی جیب سے نکال کے ان کو ایک شروع دیا جس میں گروہ جی نے وائٹ چولے میں مطلب گال پہ ایسے ہاتھ رکھا ہے پھر اس کے بعد میں نے بلا کہ میں بھی لوں گی اپنے انکل جی سے بولا کہ کہہ رہے تھے لے لو دے دیں گے میں نے کہا کہیں ہم دونوں کو دیا ہے تم دونوں کو مجھے نہ دیں تو اتنے میں وہاں پر پانچ سے سنگت اور آگئی مطلب دیرے دیرے پتہ بھیڑ لگانے لگ گئے تو پھر میں بھی چلی گئی پھر پھر سب کو دے رہے تھے بار بار نکال کر یوں کہہ رہے تھے کہ دیکھو بھیڑ مت کرو ابھی نا سیوہ دار دیکھیں گے تو ہم یہاں سے بھگا دیں گے پھر انہوں میں نے بولا کہ مجھے بھی دے دو انکل جی تو انہوں نے بولا اچھا تو انہوں نے جیب میں سے ایسے نکالا تو تین مکھ والا سوروک انہوں نے مجھے دیا ہم اتنا خوش ہوئے کہ جو ان کی اچھا تھی من میں میرے انکل جی کی مطلب ہم تینوں کو بلیسنگ مل گئی اور ایک اور بات جب ہم بڑے مندیر جا رہے تھے سنگت جی تو جس رکشے میں ہم جا رہے تھے نا میٹروں کی طرف اسے ہمارے رکشے کے اوپر سے بڑی سی لال اور کالی رنگ کی ملی ہوئی مطلب مکس تٹلی ہمارے رکشے کے اوپر سے ہو کہ ایسے گھون کے نکل کے چلی گئے پھر جب ہم میٹر سٹیشن پہ پہنچے تھے تو وہاں پر جیسی ہم نا میٹروں میں بیٹھے تو وہاں پر تین کبوتر بیٹھے ہوئے تھے پانی پی رہے تھے ایک ساتھ تو میں ہم نہ بولنے جی گروہ جی جی گروہ جی گروہ جی کی درسن ہو گئے ہم پھر چلے گئے اور پھر جو ہم واپسی میں میٹروں پہ لوٹے اتر رہے تھے تب ہمیں وہاں پر پھر تین کبوتر ملے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے پھر مطلب اس طریقے سے کبوتر کے روپ میں تٹلی کے روپ میں پھر سوروپ دیا ہمیں گروہ جی نے اس دن بہت بلیسنگ دی بہت ہمیں اپنا آسیرواد دیا پھر ہم بہت خوش ہوکے مطلب آئے گھر پہ پھر میں نے سنگت جی پھر میں نے جب ساتھ تاریخ کو اپنا سستن کرا مطلب من میں ہی میرے ایسا نہیں تھا کہ میں چھوٹا کروں گی یا بڑا کروں گی بس سوچتی جا گی تھی بس کروں گی اتنے لوگوں کو بلاؤں گی ایسے کروں گی ایسے کروں گی منہ کری نہیں تھی سنگت جی وہ میں مطلب کوئی جگاڑ نہ بھی ہو کے نام میرا سستن ایسا ہوا مطلب کئی سارے لوگ آئے اتنا اچھا پرشاد بنا سب کچھ بہت جو بھی دیکھ رہا تھا مطلب ویڈیو اگرہ دیکھ رہے تھے واتس اپ پہ اسٹیٹس پہ دیکھ رہے تھے تو وہ بھی کہہ رہے تھے کی ہائی کتنا سندر لگ رہا تھا تمہارے وہاں پر کیا تھا کیا تھا وہ کون تھے گروہ جی بطلب سب بول رہے تھے بہت پر بہت اچھا ہوا اس دن میرا جنم دن تھا اور گروہ جی کا نمبر بھی سیون تھا تو پھر میں نے اپنی جنم دن پر اور ایک اتنی بڑی بات کی میں جب سے میں نے جنم لیا ہے میرا کبھی جنم دن نہیں منا سنگت جی ممی میری گاؤں کی تھی تو کبھی ان چیزوں میں رہتی نہیں تھی کبھی ایسا کچھ کر رہا نہیں پر دیکھو میں آج انتالیس سال کی ہوئی انتالیس سال کی میں سات مارچ کو پوری ہوئی انتالیس سال پہ گروہ جی نے میرا جنم دن کرا پہلی بار میرا ایسا جنم دن منع میں اتنی خوش ہوئی کہ گروہ پہ میں روئی بھی کہ گروہ پہ نے میرا جنم دن دیکھو کتنا اچھا کرا ایسے بہت بہت شکرانا گروہ پہ لک لک بار شکرانا جتنا شکرانا کرو میرے گروہ کا اور اور باقی سپنے میں یا ویسے ہی میرے گھر میں چھوٹے موٹے بھی بڑے بھی گروہ جی مجھے بلے سنگا کے روپ میں ہر چیز دیتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز جو میں مطلب ابھی کہہ نہیں سکتی کہ باقی گروہ جی کی کرپا بہت ہے اور سنگا جی اگر مجھ سے یہ سستن کہنے میں کوئی گلتی ہوئی ہو تو مجھے معاف کرنا گروہ پا جی مجھے معاف کرنا اور میں اپنا سستن یہی پر ویرام دوں گی مطلب کے ساتھ جی گروہ جی شکرانہ گروہ جی اوم نمہ شوائے سیو جی صدہ سہائے اوم نمہ شوائے گروہ جی صدہ سہائے جی گروہ جی شکرانہ گروہ جی سنگا جی میں چاہتی ہوں جیسے گروہ جی نے ہم پہ اپنی کرپا کری آپ سب پہ بہت بہت زیادہ کرپا کرے سب پہ کرے ساری سنگت پہ کرے اور کری بھی ہے اور صدہ کرتے بھی رہیں گے جی گروہ جی شکرانہ گروہ جی جے گرو جی شکرانہ گرو جی اننتم اننتم شکرانہ گرو پا لکھ لکھ بار شکرانہ سنگت جی جے گرو جی میں گاجی آباد سے بول رہی ہوں یہ میرا چوتھا سستنگ ہے اور میں سستنگ شروع کرنے سے پہلے گرو جی کا منتر جاب بولنا چاہوں گی اوم نمہ شیوائے سبجی صدا صحائے اوم نمہ شیوائے گرو جی صدا صحائے جے گرو جی شکرانہ گرو جی سنگت جی میں نے اپنے تیسرے سستنگ میں بتایا تھا کہ میرے کو داتوں میں پروبلم ہو گئی تھی ایسے ایسے پریسانی تھی میں کھا پی نہیں پا رہی تھی بہت پریسان تھی پر میں سنگت جی میں یہ بتانا بھول گئی تھی کہ جب میں سیوراتری پہ میں نے وہاں بڑے مندر جا کے جب میں نے لنگر پرشاد کھایا جل پرشاد پیا اس کے بعد مطلب میرے کو دھیان نہیں آیا پر وہاں سے آنے کے بعد میں نے یہ نوٹ کرا کہ میرا موہ مطلب آدھا انچ مشکل سے کھلتا تھا وہ میرا لنگر پرشاد کھانے سے پورا موہ کھلنے لگ گیا نہ کوئی درد نہ کچھ اور میں اتنی خوش ہوئی میں نے اتنا گروپا کو سکریہ کرا میرے انکل جی بھی مجھے بہت وہ کر رہے تھے کہ مجھے پتا تھا کہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک تم بڑے مندر نہیں جاؤگی اسی لئے وہ بھی مجھے لے جانا چاہتے تھے سنگت جی میرا پورا موہ کھلتا ہے اور جو ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ پانچ چھ مہینے لگیں گے وہ میری ایک مہینے سوہ مہینے کے اندر گروپا نے بلکل ٹھیک کر دیا اور سنگت جی جب میں نے اپنے گھر میں سستنگ کر رہا تھا میں یہ بات بھی بتانا بھول گئی تھی کہ جب میں نے سستنگ کر رہا تھا تو ہمارے سستنگ کے دوران کسی نے ہمارے سستنگ کے اندر مطلب کچھ کر رہا تھا صحیح کر رہا تھا غلط کر رہا تھا یہ تو نہیں پتا تھا پر کسی نے اس میں کتنے لوگ سامل تھے نہیں تھے یہ تو گروپا جانے پر مطلب وہاں پر کوئی ایسا بیٹھا تھا میرا ساتھ کا میرے مطلب پریوار کا کہ جس نے وہ چیز ان کو کرتے ہوئے دیکھا پر وہ صحیح کر رہا تھا کہ غلط کر رہا تھا یہ تو مجھے نہیں پتا پر وہ اس جگہ پہ اتنے بڑے گروہ جی کے مطلب سریشتی کو رچنے والے گروہ جی کے جو ہو رہا تھا اس میں کرا گیا تھا اور وہ بقائدہ تین جنہوں نے دیکھا پر مطلب وہ لوگ مجھے بتا نہیں پائے کسی نے روکا کیسے ان کے کہ وہ لوگ مجھے بتا نہیں پائے اور کسی نے اس کو کر کے میرے گروہ جی کے چرن سوروک کے نیچے رکھا اور جب بعد میں انہوں نے ایک دو دن کے بعد مطلب انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے گروہ پا پریسان مطلب یہ کہہ رہے تھے بار بار کہ تُو جا اسے بتا اسے بتا کہ اس کے گھر میں کسی نے کچھ کر رہا تھا دیکھو سنگت جی میں نہیں جانتی کس کے مند میں کیا چل رہا ہے کوئی اپنا بلیس کروارہ تھا کیا کروارہ تھا مجھے نہیں پتا پر میں اتنے کشٹوں سے مجھے گروہ جی نے نکالا ہے میں جانتی میں کتنے کشٹ جھیلتی ہوئی آئی ہوں اب بھی بھی مجھ پہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کر رہی جا رہا ہے پر اب مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا بس میرے گروہ پا ہیں ساتھ سچی سنگت جی مجھے بلکل ایسا لگتا ہے کہ اب جس میں دم ہونا آئیم ہو میرے پاس اور کر کے دکھائے اور مطلب رکھا گیا پھر بعد میں اس کو مطلب لیا دیا سب کرا ہم انجان جب ہماری گیر موجودگی میں ہم اندر بھار ہوئے تب رکھا گیا اور دیا گیا پھر مجھے جب کسی نے بتایا کہ مجھے بار بار گروہ جی کہہ رہے تھے کہ جا کے بتا بتا ان کے گھر میں کچھ ہوا تھا تو میں بہت حیران ہوئی بہت گصہ ہوئی بہت دکھی ہوئی کہ جس سے بات ہوئی جو بھی تھا نام نہیں لوں گی میں پھر جکر کرا تو باتیں کچھ اور بھی نکلی کچھ باتیں جیسے بتانے کی نہیں ہوتی سنگت جی نہیں بتا سکتی میں مطلب پوچھا کچھ بہت باتیں ہوئیں پر میں نے تو گروہ جی پہ چھوڑ دیا میرے گروہ پہ ہی دیکھیں گے جس نے جیسا کرا ہے وہ ویسا بھرے گا بس بس گروہ پہ ہمیں اپنی شتر شایہ میں رکھنا اپنے آسی رواز صدا دینا میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میں میری آتما بس گروہ جی کی سیوہ کرے بس اور میرے بچوں پہ میرے گھر پہ ہر سنگت پہ سب پہ اپنے کرپہ ایسی دکھنا بس کیا کہوں کرنے والے کو یہ نہیں لگتا کہ بھگوان سے بھی نہیں ڈرتے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کیوں کیوں نہیں ڈرتے بھگوان سے کہ ہمیں بھگوان اس کے کیا سجا دے گا بس سنگت جی بس اتنا ہی میں کہوں گی اور میں اپنا سستن یہیں پر ورام کرتی ہوں دیتی ہوں جے گروہ جی شکرانہ گروہ جی اننتم اننتم شکرانہ گروہ لکھ لکھ بار شکرانہ آپ نے اپنی بیٹی کو بہت بہت سنبھالائے گروہ سدہ اپنی چھت رشاہ ہمیں رکھنا کم دینا کم کھلانا پر کبھی میرے منہ میں یہ سب باتیں نہ آئے کبھی کسی کا غلط کرنے کے لئے کبھی نہ آئے بس ان سے ہمیں بچا کے رکھنا سدہ رکھنا آپ نے رکھا بھی ہے اور آپ سے عرصہ ہے کہ آپ سدہ رکھو گے بھی بس اوم نمش شوائے سیو جی سدہ سہائے اوم نمش شوائے گروہ جی سدہ سہائے جے گروہ جی شکرانہ گروہ جننتم مننتم شکرانہ میرے گروہ جے گروہ جی سنگھ شیئر شیئر کرنا چاہتی ہوں چمت کاری شکرانہ سسنگ مجھے گروہ جی کے اپنے پاس ہونے کا انبھا اور ان کے درشن کا جو آج میں نے جو اوسر پرابط کیا ہے میں بتا ہی نہیں سکتی میں کتنی جیادہ آپ کو خوش نصیب سمجھ رہی ہی آج میں اپنے میڈیکل روم میں بیٹھی ہوئی تھی میں کنٹرپچن جاب کر رہی تھی سال بھر سے لیکن ابھی جاب میں کسی اور کوپائنمنٹ دیا گیا ہے مگر مجھے میرے پتا کے اوپر میرے گروہ جو کے اتنا جیادہ بشواس ہے کہ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ نائنصاف ہوا ہے میرے پتا میرے گروہ جی میرے داتا یہ سب کچھ اس کو ٹھیک کر دیں گے اور یہ جاب مجھے مل کر ہی رہے گی وہ ایسا بلیسنگ مجھے کر ہی چکے ہیں وہ بار بار مجھے بول رہے کہ میں نے تیرے سارے کشٹ کار دیا ہے خوش رہے جا ایش کر سب کچھ پلیسنگ مجھے کر رہے میرے پتا میرے پیو میرے نال ہی آگئے میں ایک ستن سن رہی تھی ایک آنٹی جی بول رہی تھی کہ مجھے ڈرین درشن ملا میں نے ان کا درشن پایا میں کیا بتاؤں میں من من اتنا دکھی ہوئی کہ میں اتنی ابھاگی ہوں مجھے ہی درشن نہیں ملتے ہیں میں ہی تو کچھ مطلب اپنے پتا دنال کرتی ہوں ان سے بات کرتی ہوں فوٹو دنال بھی گل کرتی ہوں لیکن پھر بھی میں کچھ درشن نہیں ملتا کچھ نہیں ہوں دا میرے ساتھ میں اتنا زیادہ پریشان ہو کر بس میں کیا بولوں بس بولتے ہی چھن بھر میں ایک دلی میرے روم کے اندر آگئی اور چار اور میرے گھومنے لگی اور اس کے بعد میرے ٹیبل کے اوپر گھنٹو بیٹھی رہی ابھی بھی میرے روم پر ہی ہے وہ اور گروہ جی نے اتنا بڑا چمت کار کر دیا بٹر فلائی کے روح میں ترند میرے سامنے آگئے اور بولے بیٹی میں تیرے ساتھ ہوں کسی بات کے لئے ڈرتی میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا میرے پتا نے مجھ آگے بولا میرے بیٹا جی کو اتنا شکران آئے بس میں چاہتی ہوں گروہ جی یہ جو مجھے مل جائے مجھے بول رہا وشواس ہے گروہ جی آپ میجھے نہیں ہارنے دیں گے میرے اپنے آشروات کا ہاتھ آپ نے رکھا ہے گروہ جی میں آج بہت زیادہ آپ کو خوش نصیب سمجھ رہی گروہ جی میں آنٹیوں میں سے ایک آنٹی ہوں جسے آپ نے درشن دیا گروہ جی آپ نے اتنا پیار جتایا اتنا اپنا پن جتایا گروہ جی میں کیا بولوں گروہ جی آج کا دن میرے جیون میں کبھی نہیں بولوں گی شکران میرے پیتا شکران میرے داتا آنٹم اور آج میری لڑکی بھی بہت اچھے نمبر سے پاس ہو گئی ہے 96% آپ کی گروہ درشتی سے اس کو ملا ہے میں بہت گروان بیت فیل کر رہی ہوں بہت پراؤ فیل کر رہی ہوں میرے داتا اور بس میں آپ کا یہ جو منطر ہے اس کے ساتھ اپنا ساشنگ یہ سماب کرتی ہوں اوم نمش شیو جی شدہ سہای اوم نمش شیو گروہ جی سہای اوم تر یم بکم ی جام سگ ان دیم پشتی وردھ نم ار وار کم و بند نم مر تی ات م شی ام آ مر تا جائے گرو جی میں پچھے پڑھائی سکھانا میں ہندی اچھے سکھانا میں ٹی پس سکھانا سکھانا میں کھانا کھانا سکھانا اور میں کو پرینٹ آٹ نکرم سکھانا اور میں کو فیسکس اچھے چھے سکرانا برو جی سکرانا برو جی میں کو اپرائیم اچھو نمبر لائی ہوں اور میں بڑی ہو جاؤں میں ڈاکٹر بنو گی اور میں میں کیا اچھے روڑی بول کو روڑی بلو سکھانا 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 اور موزی سکھانا سکھانا تو سنگا جی یہ تھا آنٹی کے گھر سے ایک خصن آسام سے بٹر فلائی میں گروہ جی نے ان کو درشن دیئے ہیں بٹر فلائی روپ میں گروہ جی سب کی ارداز پوری کریں سب کو شکرانہ سسنگ شیئر کرنے کا موقع ملے جتنا زیادہ ہم شکرانہ سسنگ شیئر کرتے ہیں گروہ جی کی خرپا ہم پر بڑھتی ہے لیکن ایک بات ہمیشہ دھیان رہے کہ آپ جب اپنا شکرانہ سسنگ شیئر کرتے ہیں تو دوسروں کا شکرانہ سسنگ بھی پوری شردھا کے ساتھ ہی سنیں کیونکہ یہ پرکشا چل رہی ہوتی ہے اور گروہ جی کس سسنگ کے مادھیم سے ہمیں بلیسنگ دینا چاہ رہے ہیں وہ صرف گروہ جی ہی جانتے ہیں اس لئے آپ شکرانہ سسنگ شیئر کریں تو پورا سنیں اور پھر ویڈیو کو لائک کر کے اس میں ایک بار گروہ جی کا کمنٹ باکس میں جا کر شکرانہ جرور لکھیں اور پھر زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں کیونکہ شیئر کرنا بہت جروری ہے ہے نا جس سے کہ گروہ جی کی کرپا زیادہ سے زیادہ سنگت تک پہنچیں اور گروہ جی بلیسنگ کلیانکیتا چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے کر لیا ہے تو آپ کا بہت بہت دھنیے بات ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ باکس میں پلیز ایک بار گروہ جی کا شکرانہ جرور لکھ دیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا گروہ جی سب پر اپنی کرپا خوب بنائے رکھیں خوب بلیسنگ دیں جائے گروہ جی